اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام و السلام و علی اشرف الانبیاء و المرسلین و علی آلہ الطیبین الطاہرین المعسومین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه وتعالی فی محکم الكتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَأْكُلُوا أَنْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْغَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَنْوَالِ النَّاسِ بِالْعِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَزِيمِ پیامِ قرآن کے قرآن میں اپنے تمام ناظرین اور سامین کی خدمت میں یہ سلام پیش کرتا ہوں اللہ سبحانه وتعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں معرفتِ قرآن نصیب فرمائے قرآن ایک بہت بڑا عطیع پروردگار ہے اور جس کے پڑھنے سے تلاوت کرنے سے بہت زیادہ ثواب ملا کرتا ہے قرآن کی تلاوت یہاں تک ہے کہ اگر کوئی دل و جان کے ساتھ روایت میں ہے یا سلمان حضرتِ سلمان فارسی کو یہ سلیمان فارسی کو یہ بتایا گا کہ آپ نے تلاوتِ قرآن کرنی ہے تلاوتِ قرآن رحمتِ پروردگار کے ذریعہ بنا کرتی ہے اور تلاوتِ قرآن سے انسان پہ اللہ سبحانه وتعالی اپنی برکات نازل کرتا ہے اللہ اس سے راضی ہوا کرتا ہے اور جو اچھے انداز کے ساتھ تلاوت کرتا ہے ایک آیت کے بدلے میں اسے اللہ سبحانه وتعالی سو شہیدوں کا سواب دیا کرتا ہے قرآن کی تلاوت انسان کے لیے ایک بہت بڑا افتخار ہے اور اگر آپ اپنے بزرگان کو دیکھیں گے قرآن کی حتیٰ کہ یہاں پہ علماء مجھے تھوڑا سا بائیوگرافی میں آج جمعہ خطبے میں بھی کہہ رہا تھا کہ آیت اللہ خامنائی کہتے ہیں کہ جوانی میں زیادہ سے زیادہ قرآن اور ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ جوانی میں کتنا قرآن پڑھتے تھے کہتے ہیں ہر تیسرے دن خط میں قرآن کرتا تھا ہر تیسرے دن خط میں قرآن کرتا تھا اور ابھی کہتے ہیں جو کہ میں بڑا ہو گیا ہوں صحت وہ بھی اجازت نہیں دیتی ہے کام مسئولیت اور منصب لیکن اب بھی ہر نمے دن یا دسویں دن خط میں قرآن کیا کرتا ہوں تو یہ ہے کہ انسان کو زیادہ سے زیادہ قرآن کی طرف تلاوت اور قرآن کی جو ریسیٹیشن آف دہولی بوک اللہ سبحانہ وتعالی کہ بہت بڑا اج رہے اور ایک بہت بڑا ثواب ہے قرآن کی بھی طرف نگاہ کرنا ثواب ہے النظر الى المصحف عبادہ یعنی قرآن کی طرف ایک انسان جو نظر کرتا ہے اور النظر یعنی جو نگاہ کرتا ہے نظر کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اسے عبادت شمال کیا کرتا ہے آج ہماری گفتگو ہو رہی ہے ہینڈر ڈین ایٹی ایٹ نمبر آیا ہے سورہ مبارک بکرہ کی فرمایا کہ وَلَا تَأْقُلُوا اَنْبَالَكُم بَعِنَكُم بِالْبَاطِل وَتُدْلُوا بِهَا اِلَى الْحُقَّام لِتَأْقُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْم وَأَنْتُمْ رَعْلَمُونَ یعنی تم آپس میں کیا کرو ایک دوسرے کو جو مال ہے وہ نہ حق طریقے سے نہ کھاؤ بادل طریقے سے نہ کھاؤ ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ وَتُدْلُوا طور پر ناجائز طریقے کے ساتھ حکام کے پاس انقاضیوں کے پاس اور یہ جو نام نحاد جو جج بنے اور اس کے بعد رشوت جو وصول کرنے والے ہیں ان کے پاس تم نہ لے کے جاؤ اسے لِتَأْقُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ نَاسِ بِالْإِثْم تاکہ لوگوں کے مال سے جو کچھ ہاتھ لگے وہ ناجائز طریقے سے خورد بھورد کر جاؤ اسی طریقے سے خورد بھورد مال اسی انداز کے ساتھ ہوتا ہے کسی کے مال کسی کی طرح اور اس پر وہ ڈٹ کر کمزہ کر جائے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُون جبکہ اور حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ خلاف وردی ہے یہ حکم خدا کے خلاف ہے کہ اگر کسی کے مال کو انسان ناجائز طریقے سے کھاتا ہے ناحق طریقے سے کھاتا ہے تو یہ کیا ہے خلاف شریعت ہے مال جو لووی اعتبار سے کر اس کو دیکھا جائے لنگیوستک جو اس کی میننگ ہے اس اعتبار کے ساتھ دیکھا تو مال یعنی جھکنا رغبت کرنا شوق کی طرف ہونا کہ جس کی طرف انسان کا قلبی رجحان ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مال چونکہ لوگوں کے زیادہ سے زیادہ پڑاؤ ڈل جاتا ہے اسی مال کو دیکھتی ہی تو اس وجہ سے اس کو مال اس کو کہتے ہیں اور باطل کیا ہے باطل جو کہا گیا ہے باطل حق کی ضد ہے جو اپوزٹ ورڈ ہے حق کا اس کو کہتے ہیں باطل اور باطل شریعت کی اگر نگاہ میں دیکھا جائے تو ہر غلط کام ہر ناجائز کام اس کو باطل کہا جاتا ہے باطل ہے باطل کا مطلب یہ بھی ہے کہ یعنی وہ چیز جس میں دوام نہیں ہے جس میں کنٹینویشن نہیں ہے جس میں صوبات نہیں ہے جو پرمنٹ نہیں ہے جو ظاہل ہونے والا ہے اس کو باطل کہتے ہیں باطل میں دوام نہیں ہوتا ہے باطل میں بقا نہیں ہوتی ہے اور باطل میں کنٹینویشن نہیں ہوتی ہے چند دنوں کی چہل پہل ہوتی ہے اس کے بعد وہ پھر بلبلے کی طرح ختم اسی وجہ سے لِلَحَقِّ دَوْلَا وَلِلْبَاطِلِ جَوْلَا ہمیشہ دوام اور بقا اگر دیکھنی ہے تو دوام اور بقا کس میں حکم ہے truthfulness جا ہے اس میں بقا ہے اس میں دوام ہے اس میں صبات ہے اس میں ثابت قدمی ہے ہمیشہ رہنے والا ہوا کرتا ہے باطل تو آنن فانن اور ظاہل ہونے والے چیز کو جس میں دوام نہیں ہے جس میں بقا نہیں ہے اس کو کہتے ہیں باطل تُدلُو دَلْو عَدِ اللَّهِ یہ سارے چیزیں کیا ہیں کہ تُدلُو کا مطلب ہوتا ہے لٹکانا ویسے تو دل بھی سی طرح ہے جب کوئے میں لٹا اور وہ جو دول ہوتا ہے دول کو بھی دلو دول کو کہتے ہیں دول کو جب داخل کیا جاتا ہے کونے میں تو اس کو بھی یعنی اسی اعتبار کے ساتھ ہے کہ کونے سے جب پانی نکالنے کے لیے دول کو پھینکا جاتا ہے تو اس کو بھی دلو کہتے ہیں تُدلُو اور یہاں پہ چونکہ حکام اور قاضیوں کے پاس جو مال روانہ کیا جاتا ہے دول کے دول اور مختلف انداز کے ساتھ اور وہ بھی کھا پی کر اس طرح خوش ہوتے ہیں اس وجہ سے دُدلُو بِهَا اِلَى الْحُکَام حکام یعنی حکمران یہ قاضی اس سے جنس کے یعنی جو حق مال نہیں ہے وہ وصول کرتے ہیں اور رشوت کے طور پر یہاں پہ جو رشوت ہے نا لِتَاكُلُ فَرِيقَ مِنَا مِنْ عَوَالِ النَّاسِ بِالْعِسْمِ یعنی گناہ کے طور پر جو ہیں دوسرے کے مال کو جائیں دوسرے کے مال کو وہ ہڑپ کرتے ہیں رشوت ایک آگر آپ دیکھیں نا کہ بہت بڑا معاشرتی ناسور جس کو کہا جائے اور یہ زمانے قدیم سے لے کر اب تک یہ بیماری جاری اور ساری ہے آج ہم تھوڑی سی جو ہیں نا اس میں ڈسکیشن ضرور کریں گے جو کہ قرآن کی آیت بھی ہے موضوع بھی ہے ٹاپک بھی ہے اور یہ ریلیٹیو جو اس کے ہیں اس کی جو لنک سے ہیں اس کی طرف بھی ہم ضرور آج اس بات کی طرف کہ یہ جو برائیب ہے یہ جو رشوت ہے ایک دوسرے کو مال جو پیش کیا جاتا ہے تاکہ اس سے اپنا غلط کام نکالا جائے تو یہ گناہان کبیرہ ہے گریٹر جو سن ہیں گریٹر سنز اس میں سے ایک یہ ہے کہ رشوت رشوت خوری رشوت کھانا اور یہ کئی قسم کی جو معاشرتی اور سوشل جو کرائیمز ہیں اس میں سے سوشل کرائیمز کا شمار ہوتا ہے یعنی ایک معاشرتی جرم ہے انسان کسی سے رشوت لیتا ہے اور اس کا شمار ایک سماجی جو برائیاں ہیں اس کا وہ وہاں سوارتا ہے مثلا جس معاشرے میں اور جس سوسائٹی میں رشوت کا دور دورہ ہوا کرتا ہے وہ رشوت کا یعنی رشوت وہاں پہ لینا کوئی بلکہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ رشوت رشوت ہے جو کہ گناہ عام ہو جاتا ہے تو اس کی جو اصلیت ہے وہ انسان کی نگاہ سے مٹ جایا کرتی ہے اس وجہ سے بہت سارے ہیں کہ جب پہ در پہ گناہ کیے جائیں تو وہ گناہ کو اصل میں وہ تصوری نہیں کرتا ہے کہ اتنا بڑا میں نے جرم کر دیا ہے اسی طرح بعض جو معاشرے ہیں اور بلخصوص آپ اپنے ملکوں کی اگر خبر لیں اور وہاں پہ دیکھیں پاکستان ہے اسی طرح جو اور اسلامی ممالک ہیں ان میں اگر دیکھیں حالات غیر اسلامی ممالک ہیں ان میں اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو کتنا بڑا ظلم ہوتا ہے اس رشوت کی وجہ سے سب سے بڑا جو مسئلہ ہے کہ جہاں جس ملک میں جس معاشرے میں جس کیومینٹی میں رشوت کا رواج ہوا کرتا ہے وہ عدل عدالت سے خالی معاشرہ ہوا کرتا ہے وہاں پہ عدالت کا فقدان ہوتا ہے عدالت کا فقدان رشوت کی وجہ سے ہے اب اگر کوٹ میں قاضی کے پاس اور ججی کے پاس رشوت پہنچائے اور وہ حق کو نہ حق ثابت کرے یا وہ وقالاء وہ جو لائرز ہیں اور وہ سالیسیٹرز ہیں ایک حق بات ہے اس کو نہ حق ثابت کرتے ہیں اور اس قسم کی پیسہ لینا اور اس سے مال بٹورنا مال کھانا یا وہ منشی حضرات جو وہاں پہ کچھہریوں میں بیٹھے ہوئے اور فضول قسم کی اور پیسے لے کر جبکہ انہیں پتہ ہو یعنی پتہ ہو ایک تو ویسے ہوتی کوئی کتابت ہو رہی رائٹنگ ہو رہی اس کی بات نہیں کر رہے ہیں ایک یہ ہے یہ سارے کے سارے جو رشوت لے کے مثلا کافیوں کے اندر رکھ کے وہاں پہ جا کر پہنچانا کہ ہاں جی یہ آ گیا ہے اور باز اگر باز ملکوں کے ائرپورٹس پہ چلے جاؤ تو وہاں پہ یعنی پاسپورٹ کے اندر جو ہے نا کچھ پیسے رکھ کے لے کے جانا یا باز نے پاسپورٹ بنانا ہے تو وہاں پہ رکھ کے لے جانا یہ ساری جتنی دلالی ہے سب کی سب حرام ہے حرام کی کمائی ہے یہ ساری اس کو کوئی بھی اس میں شریع لحاظ کے ساتھ اس کا کوئی کسی قسم کا جواز نہیں ہے اس وجہ سے کہ جب رشوت اس طرح ہو جاتی تو اس قوم کا جو پسا ہوا طبقہ ہے غریب طبقہ ہے دنادار اور زعفہ لوگ ہیں ان کے سارے کے سارا حق پاہ مال ہو جاتے ہیں اس وجہ سے کوئی پیسے دے نہیں سکتے ہیں اور ان کا حق ہوتا ہے نہ حق مددیل ہو جائے کرتا ہے اور جو جن کے پاس کچھ ہے وہ اپنی دونس دکھاتے ہیں انہیں آنکھیں دکھاتے ہیں ان کے سامنے سینہ زوری کرتے ہیں اس کے بعد آ کر یہ کیا ہے رشوت کی وجہ سے بعض کا کہنا اور بعض کہتے ہیں اوہ جی اوہ جاؤ نا ذرا آپ نے ملک ہے تو یا تو رشوت ہے یا پھر تعلقات ٹھیک ہونے چاہیتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہی ہے جب ایک معاشرہ اس قسم کے ناسور میں گریفتار ہو جائے گا اس قسم کے جرم میں گریفتار ہو جائے گا تو وہاں پہ آپ کیا توقع رکھ سکتے ہیں انصاف کی کہ انصاف کیسے وہاں پہ مل سکتا ہے کہ جہاں پہ اس قسم کی رشوت اور اس قسم کے یہ جو غلط کام ہے اس کی طرف توجہتے ہیں اسی وجہ سے قرآن نے اسلام نے اس کی سخت مزمت کی ہے اور نا پسندیدہ اور منفور جو فعل ہے اس کو قرار دیا ہے کہ یہ رشوت لینا نہ فقط رشوت لینا بلکہ رشوت دینا بھی اسی اعتبار کے ساتھ ہے اور اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں کہ جو رشوت ہیں اس کو ایک قسم کے کفر کے حد تک بتا دیا گیا ہے روایات میں کہ رشوت لینے والا جو راشی ہے راشی یہ رشوت لینا یہ کفر ہے کفر کفر کے مطلب کیا ہوتا ہے ریجیکشن آف کارڈ ایک انسان اللہ پہ اسے بروسہ ہی نہیں اللہ پہ اسے اعتماد ہی نہیں ہے ٹرسٹ ان گارڈ وہ نہیں ہے اور یہ کیا ہے لوگ اس کو پیسے دیں گے اور یہ کھاتا پیتا رہے گا حرام کی کمائی سے اس سے کیا آپ توقع رکھ سکتے ہیں کہ جو حرام کے مال سے پلا ہوا ہے اس کی اولاد کے اوپر کیا اثراتے ہیں اس کی فیملی لائف کس قسم کی ہوگی اور مجھے یاد ہے ایک ہمارا دوست تھا بالکیپشن کے محلے میں تھے اور وہ اس لحاظ کے ساتھ پڑوسیوں کے بھی تھوڑے بہت جہنا آکھ ہوتے جب میں پڑھاتا تھا اور نہیں پرنسیپل تھا ایک اتارے میں تو مجھے بعض کو کہا جب اس کے باہر سوچتا ہوں تو میں کہتا ہوں یہی جو نہاق طریقے سے کہا جوان آدمی انسپیکٹر تو ہمارا دوسرا جو ہے اس سے کافی اچھی جو ہے نا پوست پر تھا پلیس تو کہا پلیس اسے کہیں نا کہ میرا دھیان رکھا کریں یعنی کہا تم زیادہ سے زیادہ لٹو اس نے کہا بعد میں جانا ایک سی رہا وہ مر گیا فوت ہوگی تو میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں اگر اور مجھے ایک دفعہ انہیں آکے فخر کے ساتھ سنا یہ جملہ سننے والا ہے اس کے لیے میں نے آپ کو نظام دی مجھے کہا کہ ہاں جی فلاں جگہ جب ہم نے وہ بریڈ کیا اور چھاپا لگایا وہاں سے ہمیں سولہ سو روپیہ ملا قبلہ اگر ہم یہ کام نہ کرتے رات اسی طرح سو جاتے تو یہ سولہ سو کھا کے تم فخر کر رہے ہرام کھا کے بعض تھانوں کے ریٹس ہوا کرتے ہیں تھانوں کے ریٹس ہیں کہ اس نے اس رات میں اتنا کمانا ہے دوسرے تھانے کے اتنا ریٹس ہوا کا تو اس نے اتنا کمانا کمانا ہے یہ نہ سمجھیں کہ وہ تھانے والے تھانے والوں کی خبر ہوتی ہے اور باقی جو جنرل پبلک ہے اسے کبھی خبر نہیں ہوتی ہے سب کو پتا ہوتا ہے پٹواری کا ریٹ کیا ہے یہ سارے ڈشورت خور جو اس طرح کی غلط طریقے کے ساتھ اپنی فیسیں مناتے ہیں اور اسی طرح تحصیلوں میں چلے جائیں اسی طرح منسپل کارپوریشن کے انہوں آفیسز میں چلے جائیں یہ جب پورے کا پورا تانہ بانہ ہی اگر اس قسم کا ہے تو اور ایڈوکیشنل سسٹم میں چلے جائیں تو پھر آپ اس معاشرے سے کیا تو کوات رکھ سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں اس معاشرے کل جو ہے نا آ کے اس رہاں جی فلان مردوں کو کھا رہا ہے فلان یہ کر رہا ہے فلان وہ کر رہا ہے اور جس معاشرے کے علماء کی اور وہ جو صورتحال ہے کہ جو میں ناگفتہ بے جو صورتحال ہوتی ہے اس کی کیا وجہ ہے یہی خوراں کی تب انسان کی ٹھیک نہیں ہے مال ٹھیک نہیں ہے پیٹ میں جب حرام پڑا ہوا ہے آپ کو میں ایک جملہ سناوں سید و شہدہ کا امام حسین علیہ السلام کا ساری نصیتیں کی شامیوں کو ساری نصیتیں کی یزیدیوں کو ان کوفیوں کو ساری نصیتیں کی ہیں امام نے فرمایا کہ کیوں تم مجھے قتل کرتے ہو تمہیں خبر نہیں ہے میں کون ہوں میں تو فادمہ زہرہ کا بیٹا ہوں میں علیہ مرسزہ کا بیٹا ہوں میں رسول خدا کے نوازہ ہوں تم جاؤ ابھی مسائید خضری زندہ ہے زید ابن عرقب زندہ ہے تم جا کر ان سے پوچھ لو یہ حدیثیں ساری میرے بارے میں حسین امی نیوانا من حسین ان الحسن والحسین سیدہ شباب سب سن رہے ہیں سب سن رہے ہیں کہہ رہے ہیں سب پتے ہیں یہ حدیثیں بلکل خبر ہیں خبریں پتے ہیں nobody was done کوئی کسی کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے اتنی تبلیغ کر رہے ہیں مولا کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے کیا ہو جائے تو مولا کو جو دکھی بھرا وہ جملہ ہے نا دکھ بھرا جملہ وہ سنیے اللہ فرماتے ہیں کہ پتہ ہے میری تبلیغ کا تم پہ کیوں اثر نہیں ہو رہا میں نے واضح کیے تم پہ اثر نہیں ہو رہا ہے کیا وجہ ہے کیوں نہیں ہو رہا ہے فرمائے اس لیے میرے مععزے کا میری ایڈوائز کا میری نصیت کا تم پہ اثر نہیں ہو رہا ہے چونکہ تمہارے پیٹوں میں حرام پڑا ہے بات بہت سمجھنے والی ہے کہ جب انسان کے پیٹ میں حرام کا مال ہوتا ہے تو امام واسوم کی تبلیغ کبھی اثر نہیں ہوتا ہے چھ جائے کہ ایک عالم ہوتی جائے کہ مجھتے ہیں تو اس کی باتوں کا اثر اس کی باتوں کا کیا اثر ہوگا امام واسوم کی باتوں کا اثر نہیں ہوتا ہے ایسے بدبخت کی اوپر مال بہت بڑی نعمت ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے لیکن کسی کے مال کو ہڑپ کرنا حرمتہو کا حرمت دمی ہی فرمایا روایات میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے کے مال کی مثال اس کے خون جیسی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دہڑی لگا لی اور اتنا پیسہ کچھائریوں سے جمع ہوا تحصیلوں سے جمع ہوا اور وہاں سے تھانوں سے جمع ہوا اتنا پولیس نے یہ کام آیا یہ کیا کسی ہر گاڑی کے جو ہے نا وہ لگا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کسی کے کوئی خبری نہیں ہے اور انہیں کوئی شرم نہیں آتی ہے اس بات کے لیے پیسہ رشوت وصول کرتے ہوئے دیکھئے حدیث سنیے امام جعفر سعید علیہ السلام فرماتے ہیں ظاہر اگر کسی کو ہدایت چھئے تو اسی گھر سے انسان کو ملے گی کہاں سے ملے گی اور ہدایت انسان توبہ کرے توبہ کا دروازہ اگر آج ایک انسان کہہ دے میں نے یہ سنی ہے بات اور میں نے یہ روایات سنی ہے میں آج کے بعد توبہ کرتا ہوں میں آپ کو گیرنٹی سے کہتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی توبہ قبول کر لی اگر کسی میں یہ بیماری ہے رشوت خوری کی رشوت خوری کی آپ یہ کر اہد کر لے یہ جو ہدایتی ہوئی ہے مولا کا لنگر ہے مولا کا دستر خان ہے یہاں سے سارے استفادہ کرتے ہیں مولا کیا فرماتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں وَأَمَّ الْرَشَا فِي الْحُكْمِ فَهُوَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ فیصلہ کرنے میں رشوت لینا تو یہ خدا بزرگ اور برتر سے کفر کی دلیل ہے رشوت تم لے رہے ہو رشوت تم کھا رہے ہو اپنے بچوں کو کھلا رہے ہو جو معصوم ہیں جنہیں خبر نہیں ہیں اور تو کل پھر توقع رکھو ہاں جی بابا کی تو بات نہیں سنتا ہے ماں کی تو بات نہیں سنتا ہے یہ تو ادھر ادھر تم کھلاو انہیں حق حلال کا اس کے بعد دیکھو اور میں نے دیکھے ہیں آپ نے بھی دیکھے ہیں بڑے بڑے غریبوں کے بچے جنہوں نے حق حلال کی کمائی سے انہیں تربیت کی آج وہ بڑی بڑی شانوں والے ہیں بڑے بڑے مقام اور بڑی بڑی پوسٹ والے پہ رہے ہیں بڑے بڑے منصب پر بفائز ہیں اور یہ کیا ہے ہاتھوں کی کمائی القاسب و حبیب اللہ کیوں کہا یہ جو مزدوری کرنے والا ہے لیبر ہیں یہ زحمت کرنے والے محنتکش ہیں مزدور ہیں یہ حبیب خدا ہیں حبیب اللہ کہا گیا القاسب و حبیب اللہ لیکن جو راشی ہے اس کے بارے میں کیا فرمایا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ الراشی والمرتشی والصعی بینہما رشوت خور رشوت کھانے والا رشوت دینے والا اور ان دونوں کے درمیان کوششیں کرانے والا ایک تیسر بھی ہوتا ہے نا اتنے دے دے جی ٹھیک ہے جی چلو چلو اتنا فیصلہ کر لینے با ٹھیک ہے ہو جاسی ہو جاسی نا جی ٹھیک ہے ایک بے گناہ فردکوروں نے گرفتار کیا اس کے بعد کیا ہے نہیں جی اتنے دے دے دو جی اتنے دے دو تیسرے ایک آدمی آتا ہے مکمک آ کرانے کے لئے اور ٹھیک ہے جی انسپیکٹر صاحب کوئی گل نہیں اے تو سی اتنے ہی لائے تو سارا بجائے اس کے نصیت کی جائے بجائے اس کے کہ اس کو اچھا نہیں سارا جو نا وہ صورتحالی ہے تو یہ جو بیچ بیچ میں واسطہ بننے والا ہے ان کے درمیان کوششیں کرنے والا ہے یہ بھی سارا یہ ٹرینڈرز ہوتے ہیں یہ مختلف قسم کے جو بڑے بڑے منصوبے ہوتے ہیں اس کے درمیان کیا دیکھیں تو آپ کو حیرانگی ہو جائے گی کس طرح لعن اللہ الراشی روایت کو دوبارہ سنیں لعن اللہ الراشی والمرتشی وسائی بینہما رشوت خور رشوت دینے والا دونوں کے درمیان کوشش کرنے والا واسطہ بننے والا لنک جو بناتے ہیں ان سب پر خدا کی لانت یعنی یہ اللہ کی رحمہ سے دور ہیں اور انسان جو اللہ کی رحمہ سے دور وہ بدبختی ہو جاتا ہے زلیل ہو جاتا ہے جب ہم لوگ میٹرک میں تھے پڑھتے تھے وہاں پہ اسلامیات کی کتابوں میں ہوتا تھا ہاں جی حدیث ہے الراشی والمرتشی کے لاہم وفن با یعنی رشوت خور رشوت دینے والا یہ دونوں کے دونوں جہنمی جہنمی ہے اور پھر دیکھیں پیغمبر اسلام حدیث سناتے ہیں کن کو مولای کاہنات کو امیر المومنین علی ابن امی طالب علیہ السلام کو فرماتے ہیں یعنی ثمن المیتت والقلب والخمر محر الزانیہ والرشوہ فی الحکم اس کی ٹرانسلیشن ہم ایک مختصر سی بریک بعد آپ کی خود میں محضر ہو رہا ہے ٹرانسلیشن ہم